اسلام علیکم خواتین و حضرات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بھئی جب بھی میں ویلوگ بنانے کے لئے سٹارٹ کرتا ہوں ایک اچھی روٹین کا مجھے لگتا ہے آغاز ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں بھئی نماز پڑھتے ہیں صبح صبح آپ لوگ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر میرے ویلوگ اکثر ویلوگ صبح ہی سٹارٹ ہوتے ہیں پہر ایک سین بتانا تھا آپ لوگ کو وہ سین یہ ہے کہ کل رات ہم جب گاڑی میں جا رہے تھے تو اب ہم راستہ بھٹک گئے جب ہم راستہ بھٹکے تو ہم نے نکالی لوکیشن کیونکہ ہمیں جانا تھا کہ ہماری فش مارکٹ وہاں پہ مچھلی کھانے کے لئے تو اب سین یہ ہوا کہ ہم نے جب راستہ بھٹکے تو ایک پل پہ چڑ گئی گاڑی اور جب نیچے اترے ہیں تو ایک یو ٹرن تھا اب میں موبائل میں لگا ہوا لوکیشن دیکھنے میں تو دوست نے میرے بولا کہ کہ بھائی یہ لوکیشن جو ہے یو ٹرن کہہ رہی ہے کہ یو ٹرن لے لو میں نے کہا یار یو ٹرن تو ہے نہیں جیسی میں نے دیکھا تو ایک یو ٹرن کا وہ جو بیچ میں ایک فوتپارٹ ٹائپ جاری ہوتی ہے وہ اب ایک سیکنڈ میں نے گاڑی اس طرف کی رائٹ پہ اور میں نے یو ٹرن پہ ڈال دی میرا دوست کہہ رہا ہے یار یہ تمہیں دکھا تھا کیا میں نے کہا ہاں ہاں دکھا تھا مجھے اور سچ بتاؤں مجھے نہیں دیکھا تھا تو اس وقت عثمان بھے آپ مجھے دیکھ رہے ہو مجھے نہیں دیکھا تھا سچ میں کیونکہ اس پہ نہ ریفلیکٹر تھا نہ کچھ طور لیاری پہ ہم نے جب گاڑی ڈالی اپنی تو لائٹ سب نے جب آف کی ہیں رات میں سب گپ ایسا اندھیرہ کیونکہ اوپر نہ آئے اسے سٹریٹ لائٹ نہیں لگی ہوئی تو یہ ایسا خطرناک معاملہ تھا کہ بس ہلکا سا اگر میں سینس نہیں کرتا کہ یہ فتبات آ رہی ہے تو بس گاڑی اوپر میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی کے اندر نیچے فتبات گسے گی اور گاڑی اندر سے بلکل ختم خیر اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ نے بچا لیا اور میں نے ایسا شوق کیا بلکل کہ مجھے پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہوا میں نے بلا کچھ بھی نہیں ہو نارمل سی بات ہے میں نے دیکھ لیا تھا حالانکہ میں نے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے مجھے یاد ہے ایک دفعہ فہد بھائی اور اسیرم بھائی ہمارے ساتھ گاڑی کے اندر کلٹا سوہ کرتی تھی ہمارے پاس بچپن میں تو دو ہزار انیس کا شاید جنوری کا فرس جنوری تھی تو ہم گھر سے گاڑی لے کے نکلیں اور میں گاڑی فل کتے کی طرح بھگا رہا تھا ایک ہوتا بھگانا اور ایک ہوتا بھگانا ایک ہوتا کتے کی طرح بھگانا تو وہ کتے کی طرح جو بھگانا ہوتا ہے وہ سو ڈیڑھ سو ایک سو بیس وہ بھی چھوٹے روڈ پہ اب میں بھگانا بھگاتے بھگاتے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کوئی بلی آئی یا کچھ آیا تھا تو میں نے اسٹیڑنگ کو فوراں جھٹکے سے گھما دیا تو جب اسٹیڑنگ گھوم ہے تو گاڑی یہ 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 پوری روڈ پہ ہو رہی اچھا جب یہ لوگ سمجھنے میں ڈریفٹنگ کر رہا ہوں اچھا ان کو میں نے بتایا بھی نہیں کہ بھائی یہ سینہ ایسا بھنڈ ہویا تھا تو آج میں آپ لوگو بھی بتا رہا ہوں بھائی وہ میرا بھنڈ تھا مجھے نہیں پتا چرا تھا کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے بس جدر جدر جا رہی تھی ہم اس کو ادھر ادھر چھوڑ لیتے وہ تو اللہ نے بچا لیا بھائی ایک تو جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تم الٹ ہو جاتے ہو کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والے ہیں بھائی میں کچھ نہیں کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں مجھ سے بھی محبت کر لو بھائیہ ہم تو میں کچھ نہیں کریں گے ابھی یہ دیکھیں یہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہا پیچھے سے یہ ہر وقت مجھے دیکھتا ہے میں جب یہاں کے پیٹھ ہوں یا کوئی کام کر رہا ہوں یہ چھوڑتا نہیں ہے اور اس کی گردن تھری سکری گھومتی ہے مطلب یہ ابھی میں اس کے ایرد کے در چکہ لگاؤں گا تو اس کی گردن پوریوں کر کے گھوم جائے گی مطلب یہ پتہ نہیں کیوں گھبراتا ہے ہیلو بولو ہیلو بولو ہیلو یہ دیکھیں فوراں اچھی بات ہے یہ ریسپونسیو اور ایکٹیو ہے مطلب اگر رات کا جانوار ہے تو اس کو سست ہونا چاہیے نا کیونکہ رات میں یہ جاگتا ہے اور صبح سوتا ہے تو جو ہماری ہیں رات میں جاگتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں اور صبح جو مطلب سو رہے ہوتے ہیں تو سستی مارے ہوتے ہیں بلکل کام ننن سے ہوتا نہیں ہے خیر لیکن یہ رات میں بھی اٹھا ہوتا ہے اور صبح میں نے اس کو دیکھا یہ ایک آنکھ بندر کے سوتا ہے ایک آنکھ کھوڑ کے چھوٹی سی دیکھتا ہے کہ کوئی آنکھ تو نہیں رہا اور جیسی میں آتا ہوں اس کی دون آنکھیں کھولی جاتی ہیں اور جب میں نے اس کے اندر دیکھا اس کی آنکھ کے اندر یہ جو ہماری آنکھ میں بلیک بلیک ہوتا ہے یہ اتنا واسٹ ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے صبح صبح کہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو صبح صحیح سے نظر نہیں آتا بنیزبت رات کے رات میں ایسا ایکٹیو ہے کہ بس پوچھو من بھی جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو دل سے نکلتا ہے یا مرحبہ ایسے تمہیں کھانے پر بولتا ہوں یا مرحبہ لیکن تمہیں دیکھ کر بھی یا مرحبہ ہی نکلتا ہے دیکھ تو جب گاڑی صاف کرو ان کبوتروں کو پتا چل جاتا ہے کبوہوں کو گاڑی صاف ہے یہ دیکھیں یہ کرائی ہائے یہ کرائیم سپورٹ ہے انہوں نے یہاں کرائیم کیا ہے ابھی یا رب ہاتھ دھونا پڑ گا ہوتروں کا کبوہوں کو کیا کرے کچھ نہیں پتا ان کو مار بھی نہیں سکتے بس جہاں صاف جگہ دیکھی وہاں کر دیا انہوں نے کانٹ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات سب کی زندگی میں ہوتے ہیں بس غور کرنے والی بات ہے کہ ہم موت کو چھوکے ٹک سے واپس آجاتے ہیں میں ابھی بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم فتبات پہ چڑ جاتی گاڑی ہماری یہ والی تو نہ یہ گاڑی ہوتی نہ ہم ہوتے بس ہم پتہ نہیں کدھر ہوتے گاڑی کدھر ہوتی کچھ نہیں پتا لیکن خیر اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ نے بچا لیا بس اس وقت میں نے اس ٹریلنگ کو ہلکا سیئے کر دیا تھا سپیڈ میں بھی تھے ہم ہماری کم سے کم سپیڈ ہوگی ہنڈرڈ پہ تھے ہم لوگ مجھے یاد جہاں تک پڑھ رہا ہاں سو کی سپیڈ میں تھے اور بس سامنے فتبات خیر چلیں کوئی بات نہیں اللہ بہتر کرے گا میرا ایک دوست مجھے کہہ رہا ہے بھائی کالی گاڑی کو آپ سمالتے کیسے ہو ہم نے تو کالی گاڑی لی تھی اور بس اس کے بعد ہم نے بیج دی تھی اس وجہ سے ہی کہ بھائی وہ مٹی بہت زیادہ اس پر لگ جاتی اور اس کو بار بار ساف کرنا پڑتا میں نے کہا بھائی بلیک کالی کے بارے میں تم یہ کیا بول رہو فیوریٹ کالی ہے اور جب محبت کیے تو ٹوٹ کے محبت کریں گے ہم ایسے نہیں ہیں کہ محبت کرو اور بس چھوڑ دیا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے نہیں ہم ٹوٹ کے چاہیں گے بھائی کچھ بھی ہو جائے چاہے دکھ دو تکلیف دو ہم چاہیں گے ہاں صاف کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس مٹی وٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تم کیا سمجھتے ہو یہ مٹی ہماری محبت کو ختم کر دے گی نہیں ہماری کالرزم ہے ہیپی کالر ہاں کہہ دیے تو کہہ دیے بس بات ختم اچھا ایک سین ایسا جو نیو کامرز ہوتے ان کو پتا ہونا چاہیے ہم نے بھی جب نئی نی گاڑی چلانی سیکھی تھی تو یہ والد صاحب نے ہمیں بتایا تھا جب بھی کوئی رینجرز پولیس کوئی بھی آپ کو ہاتھ دے تو سب سے پہلے آپ کو یہ والی لائٹ آن کر لینی چاہیے تاکہ ان کو پتا چل دے کہ بھائی اندر کون بیٹا ہے فیملی بیٹی ہوئی ہے جتنے لڑکے بیٹے ہوئے تو بس یہ ہی ہوتا جب ہم کماری جا رہے تھے تو وہاں پہ سنیت چیکنگ چل رہی تھی رینجرز کی تو بس ہم نے جیسی لائٹ آن کی تو انہوں نے ہمیں لٹری روکا تک نہیں ونہا ہر گاڑی کو اتار کے جتنے بھی لوگ بیٹے ہوئے تو ان کو چیک کیا کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن ہمیں انہوں نے روکا نہ انہوں نے ہمیں پکڑا نہ انہوں نے بولا کہ بھائی اترو گاڑی سے بس انہوں نے بولا ٹیک ہے جائیں سر تو یہ رولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ لوگ کر لیں تو آسانی ہو جاتی ہے بھائی ٹائم بچ جاتا ہے میں نے دو تین ویلوگ سے ہاتھ نہیں دکھایا تو بھائی لوگ بول لیں آپ کے ہاتھوں کے حالات تو دکھائیں تو ہاتھوں کے حالات الحمدللہ کافی بہتر ہیں میں نے اس پہ آئلنگ کرنا شروع کی ہے سرسوں کا تیل میں لگا کے رات میں سو جاتا ہوں تو اس سے کافی بہتری آ جاتی ہے اور بہت اچھا سسٹرم ہو گیا بھائی لوگوں نے جو نیچے بولا تھا کمنٹ میں کہ بھائی آپ یہ والا لوشن لگا لیں یہ والی دوائی لگا لیں یا یہ والا لبریکنڈ آپ یوز کر لیں تو میں نے وہ سب کچھ بھی نہیں کیا میں نے صرف سرسوں کا تیل لگایا اور اس کی وجہ سے کافی بہتری آئی ہے لیکن مجھے پتہ ہے یہ کھال اترنی ہی اترنی ہے چاہے جتنا بھی آپ اس کو بہتر کر لو ابھی انگوٹوں کی کھال اتر رہی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اللہ بہتر کرے گا بھائی ابھی سردیوں کی آمد ہے لیکن جب جب میں گاڑی میں بیٹا ہوتا ہوں اے سی پتہ نہیں کیوں لازمی ہوتا ہے چاہے جتنی بھی سردی ہو اب ہوتا یہ ہے کہ گاڑی کے اندر اگر میں ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میرا اندر کا سسٹم بلکل صحیح ہے لیکن اگر میں پیسنجر سیٹ پہ بیٹ جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیوں گھٹان انہیں لگتی ہے اور مثلی انہیں لگتی ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اب میں نے ایک دوست سے ڈسکس کیا تھا تو اس نے بتایا تھا یہ کوئی فوبیا ہے اب میں ٹریولنگ میں بھی ایسی ہوتا ہے ٹرین کے اندر اگر میں جا رہا ہوں تو صحیح رہا تھا بلکل کیونکہ میں ایکزاوسٹ نہیں ہوتا ہاں اگر میں بس میں کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو یہ سین ہو جاتا ہے کشتی کے اندر بھی جا کے یہ سین ہو جاتا ہے تو یار اس چیز کو مجھے ختم کرنا ہے یہ بھی عہر اے ڈیفرنٹ کوئی راج پالی آد Hilfe بن کے آرہے کوئی ڈیفرنٹ کریکٹر بن کے آرہے مجھے کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کریکٹر بن کے آرہے میں نے کہہ رہا تھا بھائی میں اپنے کریکٹر میں ہوں کریکٹر تو ہوں اور جنل کریکٹر رہتے تو رہتے ہیں کریکٹر میں نے بھائی تم جا کے یوٹیوب پر جاؤ لیکن ود specialist کو ڈیفنڈ کریکٹرز مل دیں گے ابھی میں اوریجنل لائف مجھے جینے دو بھائی اوریجنل لائف میں بھی کریکٹر کرو ہے میرے دماغ میں ابھی ایک آئیڈی آیا مجھے کریکٹر کرنا چاہیے تھا تبلیغی جماعت والا مطلب ان سب کے پیچھے ایک مولوی صاحب لگ جاتی نا تب ان کو پتا چلتا ابھی کوئی ساڑیاں بین کے آئے میں ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کریکٹر کر کے آئے میں ہیں میں کرتا مولوی صاحب کا بھائی والا تبلیغی جماعت والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملابا جی آپ کیا بنی ہوئے ہیں میں بنی ہو مس چاندی کیا کیا کہ شالی نہیں وہ جو میمونہ میں ہوتی ہے مس چاندی تو مس چاندی کم تم وہ لگ رہی ہو بھائی پیچھے سارا کاؤسپلے چل رہا ہے اور آپ کا بھائی جا رہا ہے اپنے کاموں سے اچھا چلتا ہوں کوئی روک بھی نہیں رہا یار دعاوں میں آدھ رکھنا آہ خوشی بن جائے میں انسان بن جائے ہوں نا جی جی بھائی اصل کریکٹر یہ کریکٹر ہے یہ پلے کرنے دے زیادہ بہتر ہے ابھی ہم آگے نماز پڑھنے کے لیے آج بھی سارے لوگ اندر سو رہے ہیں بھائی ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کریکٹر دیکھنے کو ملے میں نے تو دیکھا تو آلگ آلگ کریکٹر لیکن ان لوگوں نے اپنا کوئی کریکٹر نہیں بنایا یہ جو مشہور کریکٹر ہیں جیسے ناروٹو کیا ہے ایک بندے نے ایک بندے نے وہ ٹیچر کا کریکٹر کیا ہے تو وہ آپ اپنا بھی تو کریکٹر بنائے تاکہ وہ بھی اگر اس کاؤسپلے کا اگر آپ کا کریکٹر اس کاؤسپلے کے تھرو وہ مشہور ہو جائے اور وہ زیادہ پسند آتا ہے تو ہم اس کو فلم میں ایٹ کر سکتے ہیں یا اپنے کسی اینیمیشن کارٹون میں ایٹ کر سکتے تو یہ سین بھی کا بڑا زبردہ یہ ایک سجیشن ہے میری میری طرف سے ایک میری دھائے ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کاریس صاحب اسٹھوڈنٹس کو گاڑی کے اندر پڑھانے آئے ہیں دیکھ لیں یہ مطلب چا دیکھیں ہاں 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 دادہ نا زید نہیں کرو میرے سامنے تمہاری ڈبل چند با دوں گا اٹھو ہاں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں اٹھو ہاں اٹھو خود تو سو رہی ہیں ڈبل اسپائیڈر مین کو سلا رہے ہیں یہ سپائیڈر مین فرد سیریز والا یہ دوسرا یہ کونسے سپائیڈر مین ہے بھائی اس کو بھگائی تا چادر وڑائی بھائی اسپائیڈر مین کو سردی لگ رہی ہے یہ کیا حرکت ہے یوسف اسپائیڈر مین کو کیوں سلا رہے ہو تم اپنے ساتھ شرم نہیں آتی تمہیں یہ جالا مار دے گا تو آباد آرہی ہے کڑی ہیلو یہ بریج کے نیچے بیٹھتا ہے نا یہ ہاں کیا ہوا بھائی ہیلو بھائی تمہیں گھر پہ کون لے کر آگیا ہیلو بھائی کیا ہوا ہاں اس کو اٹھاؤ یوسف کیا ہوا یہ اس کو بلکل ٹون ہوا ہوا ہے یہ بلکل ٹون کیوں ہوا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ کیا ہوا بھائی میں ہوا بچہ ہوں بچہ تمہارا تمہیں اس سے کتے دل چھوٹ ہے جو تمہارا بچہ ہوگی ایک دل سال ہے بھائی کیا ہوگیا اٹھ 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 ڈبل چند دباؤں تمہاری بھی امید ہے بھائی آپ لوگ یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر ویلوگ پسند آیا تو کیا کرنا ہے بھائی سبسکرائب کرنا ہے بیل ایگن پریس کرنا ہے خوش رہیں خوشیاں باتیں اجازت دیں اللہ حافظ